سلام اس طرح ہونی چاہیے معاشرے کا جو بگار ہے اس بگار کے اندر سمار کی طرح ہونی چاہیے اس طرح کہ تمام اور موان سے ہمارے جبکی میری ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں میں انشاءاللہ یقیقاتی گرے اور امام لوگوں کو آپ کے دریان کروں گا آئیے میں شیر کے ساتھ کہوں ہوں کہ خطابت بچ میں آئے تو پھر ہتیار کر جائے خطابت بچ میں آئے تو پھر ہتیار کر جائے کبھی دیزہ کبھی خنجر کبھی کلبار کر جائے اور خطابت بچ میں کلب چانی مخلق میں زمانے میں یہ نچاشی کے آئے جا پھر ہتیار کر جائے حاضرین اگرامی اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیات آپ کے اراغے اور آپ کے بسنی کے اور آپ کے جانے کہ جانے خطیق اس وقت موجود ہیں میں مراسم سمجھتا ہوں کہ اپنے مقربل کو سر لیا جائے اور اپنے مقربل کی باتوں کو سرزر اپنی جعبہ پہنانے کی صحیح ارکوشی ہو جائے کیونکہ میں اس لئے یہ بات کہنے کی کوشش کا زمانہ ہوں کہ اگر رات بھر جلسہ ہو اپنے کا اراغہ نہ ہو بلات بھر کا بیکنہ بیکار اور زائے ہو جائے گا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ بے عمل صندگی ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل صندگی ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے زمین بنجر ہو تو اپنے ساتھ سے کیا ہوتا ہے عمل شرس ہے ترمیل ایک نمینا کے لیے ونرنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے حاضرین اگرامی آئیے ہیے میں سب سے پہلے اس مقربل کی پہرس میں سے اور مقربلوں کی پھیل میں سے میں ایک مقربل کو اٹھلا ہو اور آپ کے بیو پیش کچھتا ہو جو آپ آپ کا چہرہ جانا رہ جانا جن کی مختبوں آپ کی سماح کو تک موجی ہے وہ تر یہ اور مقربل بلکہ علاقے کے نوجوان میں پہلے نوجوان میں پاسیل حضر مولا راکھ کی تبریز آرم صاحب پاسیل کامک مرکات ہو لہاری اردیر شخصیت بے صورت ہمارے اور آپ کے دبیانشتیز کو ضرورت ہے میں پڑے ہی اپنے کے ساتھ سے گزارش کر سا ہوں جاپ مائک پہ تشریف لاکر اپنی نوبانی، اپنی، اپنی، اپنی بیان ستھیا سکتا ہمارے سوڑا 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 ہے وہ کہے اس کو بلی لے کر لے گا میں ہمارے سے چھوڑا اٹھا ہے کہ تو بٹھائے نہیں سکتا ہائی چلی ہم لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعیره ونستغفره ونظرم به ونتوکل وعلي ونعب باللہ من شعور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا زیادہ دردر نہ کروڑا ہے میں من یهدیلہ فلا نبیلنا ومن یضللہ فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لنا واشہدو ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وغولانا محمدًا عبتُه ورسولُه اما بعد فارغب اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ قَغَى وَآفَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَارَ رَبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَلِيْهَوَى فَإِنَّ الْجَجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى صدق اللہم عظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَوْلَّЛَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَادُ قَدَ مَا إِمْعَادَ عِنْ يَارَبْهِ حَدَى يُسْئَلَ عَلْحَامَس الَالَا حِمْيِّ جِدِينَ حضرات Talking of Beth food آپ حضرات بہت دیر سے تشریف رکھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت نات پاک ختم استقالیہ اور معزز انانسر صاحب کی انانسری سے سزوز ہو رہے ہیں صحیح یہ ہے کہ میں کو گاؤں کا آج بھی ہوں آپ ہی کے میں اس بات بھی ہوئی ہوں اس موقع سے ہمیں اصل میں اپنے باہر سے آنے والے امانوں کو سننا چاہیے میں تو گاؤں میں ہوں بھوام میں ان میں کبھی موقع رہے گا انشاءاللہ سنائیں گے اصل یہ ہے کہ ہمارے جو مہمانہ میں کرام پشریف لائے ہیں ان کا استثبال ہو اور حقیقی استثبال یہ ہے کہ آپ حضرات اس طریقے سے اس وقت جمعی کے ساتھ پورے اتمینات کے ساتھ اور پورے گوش و حواس میں جاد رہے ہیں بیدار ہیں سن رہے ہیں اسی طرح سے ان حضرات کو بھی سنوئے گئے اور نسل سے نہیں سنوئے بلکہ عمل کے کام سنوئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جلسے فون ہوتے ہیں رات پھر کے رات جگہ جلسے ہوتے ہیں اور مطلبی ایک سے ناچنے والے دھانے والے ہاتھ پر پھیکھنے خوب جوش میں تبدیر کرنے والے لوگ بھی ایک سنس کا ہے اور عوام آکر بچاری جب تک اس کی سانس آنکھ ساتھ دیتی ہے زندگی کے ساتھ سنتی رہتی ہے اور اس کے پاس چلی جاتی ہے بغیر کیسی فائد ہے یہ جلسوں کا تجربہ ہے اس کی روشن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے آئے بیٹھے تقریبیں سنوی اس کے بعد یہ کی پھلانے صاحب نے اچھی تقریب نہیں پھلانے صاحب نے خراب تقریب نہیں اپنے گھر جلے گئے کوئی پیغام کوئی تبدیلی کوئی بدلاؤ زندگی میں نہیں آیا اس طریقے سے آپ بچپن سے سچپن کو پہنچ جاتے ہیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتا جیسے آپ بچپن میں جلسہ سنتے تھے ملساک کی تقریب سنوی کر اٹھے گھر گئے آرام سے کھایا پیا سوئے جیسا کل کا دن دیدر آئے بیٹھے ہی اگلا دن بھی گزردہ ہے کوئی تبدیلی کوئی چھک نہیں آتا ہے اس کی دنیا لیہی ہے کہ ہم لوگا نے جلسے سے جیسے میلا ہوا ایک پکشن ہوا ایک پروگرام میں اور لوگو تقریب کریں کہ سنوی کے ہو گئے حالانکہ سننے اور سنانے کا مقصد اور اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیغام اللہ نے اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے وہ پیغام آپ تک پہنچائے اور آپ سمجھے کہ ہمیں زندگی کیسے کلار گئے بڑی اچھی بات آپ کا رسول صاحب نے کہی کہ آپ کو زندگی کے گھنگی زندگی کی رہنمائی اونچ بیچ میں کیسے جینا چاہیے ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے یہ اگر آپ اس جلسے سے سیخ کر جا رہے ہیں تو یہ بھی ان جلسہ کامیاب ہے اور آپ نے کچھ پائدہ ہوتا جا ہے اور اگر کلکی زندگی بھی آپ کی وہی تھی اور آج راکھ کے جلسے کے بعد پھر انگلی زندگی بھی ویسے ہی ہے جیسے کچھے چھلو رہی تھی تو پھر جلسے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگی چاہیے سوائے اس کے کیائے بیٹھے کھائے بھی چلی اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اس لیے پہلی ترخواست مدحیزیت نزبان بھی اور آپ کے گاؤں کا ہونے کے ناتے بھی آپ سے یہ کہتا ہو کہ اس مجلس میں بیٹھے تھے اس نیت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہمارے کام کی ہماری زندگی کے متعلق سماجی گھرے لوگ دینی دنیا بھی ہماری زندگی کے متعلق اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو ہدایہ آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ ہم اسے سن کر اپنی زندگی میں اصلاح کریں گے تب تو کوئی فائدہ ہو پھر آپ بیٹھیں نتیجہ آئے گا انشاءاللہ اور یقین کیانئے ہیں ایسے سو دوسوں کی مقابل نہیں ہیں ایسا ایک جلسہ آپ کی زندگی بدل سلسہ ہے اس لیے جتنے لوگ آ رہے ہیں اور سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہماری زندگی میں کام آنے کی کیا باتیں ہیں اور جو باتیں اس میں عملی کی ہو آپ کی زندگی سے مطالب ہو اس کے مطابق آپ کی زندگی بسر کریں انشاءاللہ ایک جلسہ آپ کا ایسا نافع اور فائدہ مند ہوگا کہ آپ کی زندگی کی کھایا پڑک جائے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ تقریر کرنے والے لوگ نہیں ہیں بڑے بڑے مقربل ہیں آپ کے جلسے میں لیکن نائے رہے ہیں آپ سن سن کے گزار دیں گے تو آپ کی زندگی پڑھلے گی آپ جب کسلاح کی نیت سے سنیں گے عمل کے کان سے سن سنے گے تو انشاءاللہ اللہ ادائے اب چونکہ اسمس کو آپ کو ہمارے اہمانوں کو سننا ہے میں اتنار میں بیٹھ گیا ہوں تو آپ سے دو تین پتے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر گستاخی ہو جائے تو جو بڑی بڑی بڑکے ہیں وہ ہمارے چچا اور دھادائیں اور جو ہماری بڑکے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور جو ہم جسے چھوچے چھوٹے ہیں وہ ہمارے بھتیجے ہیں تو چل چلاتے کہہ رہا ہوں اگر کچھ کڑوی اور کہ سہی لگیا گیا تو درگلر کے ساتھ اس لیے کہ اللہ کی خاطر اللہ کا پیغام آپ حضرتک پوچھو بیٹھ میں سریعہ قبریزیں پیغام میرا نہیں پیغام اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے سنیدیم ہم لوگ مسلمان ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتجار ہے اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ ہم یہ قرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پوجہ صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خالد صرف اللہ ہے دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ کے پیغام در ہے رسول کے معنی آتا ہے پیغمبر پیغمبر یہ فارسی لفظ ہے اس کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا بات پہنچانے والا اللہ کا حکم ہم تک لانے والا پیغمبر کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معنی ہے اللہ کا رسول اللہ کا قاسد اللہ کا پیغمبر اللہ کا حکم ہم تک پہنچانے والا جو آدمی یہ قیمہ پڑھ لیتا ہے وہ شب شب سلمان کہلاتا ہے الحمدللہ آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سبھی مسلمان ہیں اور سبھی کا ان دونوں باتوں پر یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی پیغمبر ہے یہ جو اللہ کے رسول پیغمبر ہے پیغمبر کے معنی ہے پیغام مہنچانے والا یہ اللہ کے رسول نے جو پیغام مہنچایا ہے ان پیغاموں کے مقابل جو شخص لندگی گزارے گا وہ شخص کامیابی ہم لوگوں نے کامیابی کا میڈیار آلگ الگ رکھ کر آئے آج ہمارے موجوانوں کے دماغ دیں اور ہمارے بڑے لوگوں کے دماغ دیں کامیابی کس چیز کا نام ہے اچھی سی سکھگری بھی جائے اچھا سا سکھار بن جائے اچھی سی سکھاری اپنے پاس آ جائے بیپیس یکی لائن میں ہو جائے مکام زیادہ سا اچھا لگزری سا ہو جائے بینک بیلنس ہو جائے کھیپ شائدات ہم زیادہ سے زیادہ ایک اٹھا کر لیں ایسے آدمی کو ہمارے معاشرے میں کامیاب دیکھا جا جائے اور ہر آدمی اس کوچھوں میں ہے کہ ہمیں کامیابی لیکن جس کو آپ نے اللہ کا رسول کہا اللہ کا پیغمبر کہا اللہ کا حکم نامے والا کہا اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے سنیے مران کی زبانی اللہ عبدالعزہ کے شاہد کاماتے ہیں جو آدمی مرنے کے بعد جہنم سے پچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا یہ کامیابی کامیابی کا اصل نیبیا اصل نیبا جسے اللہ کامیابی کہتے ہیں جسے رسول اللہ کامیابی کہتے ہیں جو ہمیشہ کی کامیابی ہے جس کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے جو کامیابی آدادی ہے ہمیشہ کرنے والی ہے جس کو کبھی سوال نہیں ہے کبھی سوال نہیں ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جہنم سے پچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا گیا جائے اب انسان جہنم سے پچے گا کیسے جنت میں داخل کیسے ہوگا اس کو بھی مہترین نے بیان کیا ایک دوسری جگہ اللہ عبدالعزہ نے اشان پڑھایا فَأَمَّا مَنْ مُطَضَابَ آخرِ حَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِينَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَطُورَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ مَسَعِ الْهَوَى فَإِن مَنْ جَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى جو آدمی اس دنیا میں سرکشی کرے گا اپنے من کے مطابق زندگی گزارے گا جو جی میں آیا وہ گرے گا دنیای زندگی کو سب کچھ سمجھے گا آخرت کو بھول جائے گا آخرت حیات دو دنیا دنیای زندگی کو آخرت کے مقابل میں ترجیح دے گا فَإِنَّ الْجَحِينَ هِيَ الْمَأْوَى جَهَنَّمُ اس قَدْ سِقَانَا اور جو آدمی ہر وقت اس بات کو اپنے دماغ میں رکھے گا کہ ہمیں مرنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ ہماری زندگی کو کمپلی بھی دوبارہ باچ کرے گا دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ دیکھیں گے لوگوں کے سامنے وہ ہائی لائٹ بھی جائے گی پس جو آدمی آخرت کو زرزگی میں یاد رکھا ہوگا اور اس کو سوچ کر اپنے زندگی گزارا ہوگا فَإِنَّ الْجَجْحَةِيَ الْمَأْوَا جَنَّتُ اس قَدْ سِقَانَا بلکل ساپر کلیر ہو گیا اور دیکھئے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ سے ہمارا تعلوم میں اور ہمارا آپ سے تعلوم میں اس ہی بنیاد تک کسی دھوکے میں نہ رہیے گا نہ پیسے کے زمین میں رہیے گا نہ داقت کے گھمڑ میں رہیے گا نہ جب جب تھی کوشش کی گئے گا نہ جماعت کے زوم میں رہیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہزاروں کو پیدا کی ہے اور وہ قوموں کو بہت خصوص کو پیدا کیا تھا آپ کے پیسے سے کوئی حیث کتنی ہے آپ کے طاقت کی کوئی حیث کتنی ہے آپ کی پیڑنگوں کی کوئی حیث کتنی ہے ایسی قومیں اللہ کو ان سے دل دنیا میں بلائی ہے کہ خود قرآن مہتا ہے اس جیسی قوم کو دنیا میں بہتا ہی نہیں لگی قرآن پردر دیکھئے یہ قرآن میں سیکھ لوگوں کو کسی صفحہ کیسے کیسے قومت ہوتی پہلوں کو پراش کلاش کروں میں اپنے مکان مرائے تھے اور ایسے عالی شان مکانات تھے کہ آج ترقی آفتا دنیا جو سائنس کی ترقی سے چاند پر پہنچ ہوگی ہے آج بھی اس جیسے مکان ملانے سے دا سکتے ہیں آجیز ہیں وہ سارے مکان والے ملیہ سے خوبے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے قرآن نے پیسے والے کا تذکرہ کیا میں آپ سے کہوں دیکھئے قرآن نے کس پیسے والے کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب نے زلی شاید پر پہنچہ ہے قرآن نے پیسے والے کا تذکرہ کیا ہے نوجوان حقے کٹھے مل کر اس کی تجاہ بھیا نہیں کتنا پیسہ کی فاصلہ سوچ کر دیکھئے تو کتنے قرآن ہیں آپ کے پاس قرآن یہ کہتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا پیسے اتنا خزانہ تھا عصبہ جماعت کو کہتے ہیں نو دس آدمی حقے کٹھے مل کر کے نوجوان مل کر کے اس کی شابیہ یہ نہیں تصور کیجئے یہ جتنا مام کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہم نے اس کو زمین میں امسا دیتا دنیا میں چار ایسے بادشاہ بھرے ہیں جنہوں نے پورے ورلڈ پر مشرش سے مغرب تک شمال سے جنوب تک تقومت کیے اور وہ بادشاہ سے ہیلکٹر وزیر آدمی شاہ شاہ کے لیے بادشاہ مالک مختار پوری دنیا کیا سرسنڈیا گری پوری دنیا کے چار ایسے بادشاہ گلے جنہوں نے پوری دنیا مختار مختار کی کتنی بڑی بڑی طاقتوں والے دنیا سے چلے گئے میرے بھائیو آپ ازاق جو یہاں میکرے ہیں بزرگو میری بڑی عمر کے چچا دادا لوگ آپ سے ہاتھ چھوڑ کر ایک بات کہتا ہوں آخرت سے قافل مت ہوئیے یہ زندگی پانی ہے اس زندگی کا سکینڈ اس کا پیسہ پانی ہے اس کی طول پانی ہے اس کی حکومت پانی ہے اس کی صادت پانی ہے اس کا ہر کچھ پانی ہے یہاں کی سانسیں پانی ہے آپ ذرا تصمول کر کے تو دیکھئے کتنی بڑی 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 طاقتوں کے مالک تھے کتنے بڑے بڑے پیسے والے تھے دنیا سے چلے گئے آپ اپنے گاؤں پر مقروفہ کر کے دیکھئے فلانے صاحب سے پیسہ سنسا چلنا تھا لوگ کامتے تھے چلے گئے خواب ہو گئے ان کی حردیوں کو بھی پتا نہیں ہے پسلیاں سر کر گئی ہوگی پان کھال کسی چیز کا پتا نہیں ہے نامر نشان پر مٹ گیا آپ کی صورتوں میں تھوڑی پیر کے لیے زیادہ نہیں لیں اپنی بیوی بایچ اچھوں سے اپنے آہدہ ہو کر کے اکیلے اپنے مکان میں اپنے کمرے میں نوجوان تم سے بھی کہتا ہوں کبھی سوچ پر دیکھو بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں زندگی چل لگی ہے اس کا اینڈ کیا ہے اس کا خاتم کیا سے ہوگا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت دولت کے مالی بہت پیسے اکتھا کر لیے شاننار سیٹر لائف ہے آنکھ بل بلدی تو کیا ہوگا سوچ کر دیکھئے آپ نے اپنے پیسے سے ایک کٹھے میں نہیں پانچ کٹھے میں مکان بنایا ایسا نسانی کی ہر گزرنے والا بغیر تانکے اور بغیر دیکھنے ہوئے گزر نہیں پاتا ہے اتنا خونصورت بنایا ترہ ترہ کی چیزوں کا اندر اندزان کیا آپ کے روح نکلے گی آپ کے اپنے پچے یہ کہیں گے لاش کو گھر سے مکالو بگوکتہ ہو جائے گا بہی 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 اپنے پھون بسینے سے ہی سے آپ نے بنایا تھا بڑی بشاکت جیلی کیوں سردیکہ بھی سردیکہ بھی سردیکہ بھی سرداش کیا تھا اس مکان سے آپ کی لاش کو مکال کے مار کر دے سفے پھر آپ پہنائیں گے آپ نے بہت جنازوں اس تندہ دیا ہے کیا کبھی دیکھا کسی دفن کے ساتھ کچھ روچ بھی ہے پیسے کی کھیلی ڈالی جاتی ہے ہرگز 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 زمین گر میں کوئی چکڑا ڈالا جاتا ہو نہیں نہیں تنہا جاتا ہے خالی جاتا ہے میرے بھائیوں اس دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ لوگ آپ کو دفن کرنے کے بعد آپ مکٹی ڈال کر کے بھی ہاں چھاڑ لے دے ہیں کبھر مکٹی بھی اس کی ساتھ نہیں لاتے اور زیادہ کو بھی جائیے آپ ہمیں بتائیے آپ کے دادا کی دور کہاں ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا جس پیتے کے خاتر باپ نے سس جھو دیکھ کر دیا پوری زیرزگیہ پھر کر دی فلانے کا کھیپ کھٹا فلانے پر ظلم کیا فلانے کو بھائیا فلانے پر نجاج مقدمہ کیا فلانے پر کھیس کیا سب کچھ کر کے جو آپ نے اکٹھا دیا جسی بیدے کا وسلم حمال ہو گیا وہ بیٹا آپ کو کتنے دن یاد رکھتا ہے لوگوں ہوسکی نہ کھن لو اپنی زیرزگی میں آخرت کے فکر کرنے والے بنو اس بات کو سروں نے رکھو کہ تمہیں مرنا ہے دشولیہ ختم کر دو لفردے ختم کر دو باپ ندا ڈالو چوری بند کر دو زیادہ بند کر دو چھوپ بند کر دو لوگوں کے ایک 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 بند کر دو زبردستے دوسروں پر ناجائز لے خطوات بند کر دو کیونکہ اگر بند نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری ساتھ جس دن بند کرے گا یہ من سمجھ لے گا کہ تمہاری فائل اینڈ ہو گئی ہے دنیا میں کسی کو دھوکا دے سر سے ہو دنیا میں اپنی تعداد کا اظہار کر سر سے ہو گواہ خرید سکتے ہو پولس سر سکتے ہو حکومت خرید سکتے ہو عدالت خرید سکتے ہو اللہ کے آن جو عدالت لگے گی تمہاری زبان بند ہوگی تمہارے آہاں بولیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پاک ارشاد کرماتے ہیں اليوم نختم على اخواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد اعطلہم بما كانوا یکسیبون آہاں لوگوں کے مو پر محرمت دیں گے مو پر نختم على اخواہہم مو سل وَتُکَلِّمُنَا ایدیہم ان کے ہاتھ ان سے بولیں گے وَتَشْحَدُ عَوْجُدُهُمْ ان کے پیدا ہی دیں گے بِمَا كَانُوا یکسیبون ان تمام عمال کے بارے میں جو کرتے ہیں اس لئے کوئی تھوکے بھی رہے گے کہ اللہ کے یہاں بھی کچھ دعا دل میں چل جائے گی کوئی شارٹ کارٹ نکل آئے گا کسی ساتھ سے کام بنا لیں گے کسی کے شفارش مش جائے گی فلانے پیر صاحب بابا صاحب یا فلانے مرزاں کاما جائیں گے یقین جانو کوئی اس دن کام نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا مسلم شریف کی روایت ہے یا خاطمہ تا امیدی نفسہ کیلنہ اے فاطمہ آپ نے آپ کو جہنم سے بچاؤ آپ میں کچھ کے لیے پاہوں گا اس لئے اس لئے کسی دھوکے میں نہ لیں گے نہیں اس دھوکے میں لیں گے ہو سکتا گورنٹس جل جائے گا خاطم ہو جائے گا سب چیز پڑے اس لئے کو مانوں میں ہم تو چھک کر کیے تھے اکیلے کیے تھے نہیں نہیں جو آپ نے آپ کی تاریخی میں کمرے کی تنہائی میں بیری کو بھی سعجی بلے بیا تھا قرآن میں نے اللہ علیہ وسلم نے اشار شرمایا جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ کیا ہوئی ہے اس میں تو حرکس کوشی بڑی آت لکھ لکھ لی ہوئی ہے قرآن میں نے اور دکھا اللہ رب نے اشار شرمایا یوم تجیر کل نفس مما عملت من خیر محضبا وما عملت من سوء توکلو ان بینها وبینہو امدل معیدا جس دیس دیسان اپنا ہر کام سامن لے اچھا بھی براہ بھی جو جو رسا کیا کبھو بھی اور جو جو رسا کیا کبھو بھی ہر ایک چیز کو ہم حضب دائے گا اللہ ایسی کتاب میں ہمیں ہرے آئیمان نامے لکھ دکھا رہے ہیں جس میں کوئی کبھیلی نہیں ہو بھی جو کبھیلی نہیں ہوتا جو سورتہ گلتہ نہیں ہے کسی چیز سے ختم نہیں ہوتا وہ محفوظ ہے اللہ کے مذہبی کے ساتھ جب رہے گا اور اللہ پوری زندگی کو آپ کے کھڑا لیں گے مسلم شریف کی ایک آخری حدیث میں کھوٹ کر کے اپنے بات پانو کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے لیکن اپنے تقریب کا پیغام آپ سے کہہ رہا ہوں آخری بات جو میں چاہتا ہوں یہ آپ کے دل دماغ میں بس جائے اور آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیے تو یہ چیز بھی لے کر جائیے وہ بات میں کہنے لگا ہوں جب انسان سوچ کرتا ہے حدیث شریف کے اندر ہے فبائع النفسہ وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے آپ جب اٹھتے ہیں نیت سے تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگاتے ہیں آپ اس کو یوں شمجھئے کہ جس کام میں آپ اپنے آپ کو لگا رہی ہیں وہ کام خرید رہی رہی ہیں اور زندگی اس کے بدلے میں بیچ رہے ہیں بس یہ ایک کام آپ لے کر جائیے ہیں کہ آپ چوبیس کھنٹے میں جس وقت جونس کا کام کرتے ہیں اس میں اپنی ذات کو اپنی جان کو اپنی عقل کو اپنے جسم کو بیچتے ہیں اور وہ عمل خرید رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا عمل خرید رہے ہیں اگر آپ اچھا عمل خرید رہے ہیں تو یقین جانی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جن جن سے آزاد کریں اور اگر کسی گھناہ کے کام میں لگ رہے ہیں تو یقین جانی ہے کہ آپ نے آپ کو جہنم میں لے کر جا رہا ہے ایک دم دلکل دلکل کلیا یہ اٹھائٹ ہے اس میں اسی طرح کا پر گذری ہو سستا ہے وقتی طور پر آپ نے جو طاقتور ہے جو پیسے کرا ہے جس کے پاس بازوں ہے اور طاقت ہے وہ کسی آدمی کو کھرا دے پچھا دے بھرا دے لیکن یہ اس کی چیت کامیابی کے نشانی نہیں ہے ورنہ تو کربلا کے میدان میں حضرت حسین بھی ہارا تھے یزید ہی دھتا حسین کی دردن تٹی تھی لیکن دردن تٹ میں سے حسین ہار نہیں گئے حسین آج بھی زیزہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کے دل میں زیزہ ہے اور یزید کل بھی ملکون تھا آج بھی ملکون ہے اور کل بھی ملکون رہے گا اس لئے دنیا کی دادا دنیا کا پیسہ دنیا کا جوش دنیا کی سلطانہ دنیا کے دوست اور احباب پر کبھی دھوکہ ملک کیجئے یہاں کی ترقی کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے اللہ کے یہاں اگر آپ بخش دیئے گئے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر وہاں بخش نہیں گئے تو آپ نہ کامیاب ہیں کسی سے اس کے ذوقوں میں بتاہیے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اپنی موت کو یاد کیجئے آخرت کو یاد کیجئے تھوڑی دیر کے لیے ترہائی میں سوچ کر دے جئے کہ اگر میں مر گیا تو میرا کیا بھائی ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ان لوگوں کو دیکھ کر کے سن کر کے کہ فلانے صاحب والدالہ نے ماشاءاللہ بڑی دریوتی ہے بڑا پیسہ دیا ہے بڑی سکون کیسے نہیں لگی ہے ان کا گھر بڑا اچھا ہے گاڑی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ ساڑھے بچے بھی سکتر ہو گئے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ان کیسے نہیں لگی ہے دیر لگی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے ہیں یہ چنگ چنگ کی ان کے پاس ہے یہ بیلڈنگ جو ہے ان کے پاس بس یہ پچاس کے ہو گئے ہیں دس سال آرہے گی ساٹھ میں بجانا اس کے بعد ان لوگ لائی پر اس کو سوچ کر بڑا ٹینشن شکل ہے کہ انسان اس گھر اتنا خوش ہے اتنی بہتر لائف ہے اتنی بہتر سٹائل لائف اس کی ہے چونکہ آخرت میں معاملہ یہاں کے حسام سے نہیں ہوئی ہو وہاں معاملہ آپ کے اعمال کے حسام سے ہوگا کہ آپ کیا کر کے آگے ہیں تو کتنا انسوس ہے کہ اس دنیا میں تو ناشااللہ ایسی میں سوکتا تھا چار چکے میں چلتا تھا آگے پیشے نوکر چلتے تھے لیکن سانس بند ہوئی اور جنرل کا پرشتہ چلتا تھا ایسی ایسی کی ہمی کا کیا فائدہ ہے تو چاہترین چلتے تھے اس لیے کہ کسی کے چکچر میں نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ رشتدار نہ خاندار نہ بچے اللہ کی مخالفت پر ہی ہونا چاہیے اللہ سے فقابلہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حکموں کو نہیں پڑھنا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا لیے لیے آپ کامیاب ہیں درچہ ساری دنیا آپ کو ناکام سمجھتی ہے سمجھتی رہے اللہ کیا کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر دنیا میں آپ کا بڑا بھی نورہ ہو لوگ بڑی تعریف کریں بڑے پیسے ہو لیکن اللہ کیا جب آپ چھائیں تو خالی ہاتھ ہو تو اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات نہیں ہوگی یاد آدھئے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے چوبیس گھنٹہ اللہ اللہ کرتے رہیے مسجد میں لوٹا بن جائیے تصمیلے کر بیٹھ جائیے کھیتی باڑی بند کر دیجئے کجارت بند کر دیجئے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کیونکہ اللہ ناکہ نے مالدار کی بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی داری کی ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر آیا دو آدمی ہیں جو قابل رشت دو آدمی ہیں جن کس ہی سگیر دیکھ کر یہ تمنہ ہونا چاہیے کہ کاش بھی ایسا ہو اس میں سے ایک مالدار پڑھا ہے جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور دین حق میں فرچ کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہو یہ وہ آدمی ہیں کہ اللہ کے رسول کے تیرے سے آدمی ہونے کی تمنہ کرنا چاہیے اور دوسرا وہ عالم ہیں کہ جس کو اللہ نے ارم دیا اور وہ لوگوں کو چوبیس ہنٹے سکھاتا رہتا ہو فرائض مزا کرتا ہو اور باقی زندگی تعلیم پر خرچ کرتا ہو یہ آدمی بھی قابل رشت ہے اسے سے دیکھ کر انسان کو یہ تمنہ کرنا چاہیے کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے یہ دو شخص ہیں جن کے بارے میں آپ تمنہ کر سکتے ہیں اس لیے اس تقریر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیئے بی بی بار بچے کو بھول جائیے دکان مکان کی جارت سب بل کر دیئے بس اللہ اللہ کر دی رہیے نہیں اللہ والا بننے کے لیے دنیا کی چھوڑنی نہیں پرکی ہے یہ بات زیادہ رکھئے آپ اپنی تجار کے ساتھ اپنے کاؤبار کے ساتھ اپنی زندگی نے گزر رہی ہے اس کے ساتھ اللہ نے کھوکا حوالت کرنے والے بن جائیے آپ کا میاں باپا دکان کھول رہے ہیں جھوٹ نہیں بھی 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 ناک کھول رہی نہیں دیجئے دھوپا نہیں دیجئے کھیت جو جو ہیں دوسرے کی آر مکناتی ہے دوسرے کی آر مکناتی ہے کیونکہ جس کی آر آپ کاٹ کر اپنے کھیتیں ملائیں گے حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کروایا جس نے ایک بالش کی زمین کسی کی حق لی تو کل قیامت کے دن ساتھوں ساتھوں زمین کی تہیں اس کی جنر میں لگتا ہی نہیں کیا کیا جاتے بھائی 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 اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے کسی کا مفیر کھاٹ لیا ہے کسی پر ضرب گھر لیا ہے دنیا میں معاقی مانگ لی لیے اس کا پھیک اس کو واپس کر دی لیے اس کا حق اسے دے دی لیے اللہ کے یہاں پاک ساتھ سترے ہو کر کے جائیے فرنہ جائیے یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں اتھائیں گے فائدہ اتھائے گا بے گا جے لیے آپ اور وہ بھی بیٹا کون جو دوچار سال سے آپ گھولی آتا ہے کہ اپنے کی کبھر کہاں پر کھر کر کر میں کہتا ہے کتنا پی اوکیو تھے والد کہ ایسے بیٹوں کے چھکر میں جو دوچار سال میں پھول جاتے ہیں اپنی آخرت برباد کر لے رہا ہے امید ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ حضرات نے سنا ہے اور عمل بھی کرے گئے انشاءاللہ بس ایک بات مہین میں رکھئے یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے ایسے صدا دیئے اس کو ہر اوقت اپنے جماعت پر کھانیے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک سکین اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے یہ محفوظ ہے اب آپ کو چھوٹ اسی اوکی کیے اچھا کر کے جائیے گا جلد میں جائیے چاہے جائے میں دنیا آپ کو گالی دنی رہی رہی خراب کر کے جائیے گا تو پوری دنیا تحریف کرتی رہے پھر بھی جانگے ہمیں جائے بلکل سانسا کیلے گا کوئی خوص نہیں کوئی شوٹ باک راستہ نہیں کوئی شفارش رشت جانگا میں جانگا کٹائی پٹائی کے بعد ایمان ہے شفارش رشت اللہ کے لسول کہیں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سنجھے سے زیادہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسن اللہ تو ہم ازبان ہو آپ کے باو کا آدمی ہو ہمارے